اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگت ہے جو نئے وچانوں کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی سی ٹی آری تھی پونڈ زیرو سکچک بھرتی کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے ایج لیمیٹ میں چھوٹ اوفیشیل نوٹس جاری یعنی کی ایج لیمیٹ کو لے کر کیا اپ ڈیٹ بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا اور فارم بھرنے کی تاریخ میں بدلا ہو کیا بدلا ہوا پوری جنکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کافی مجھے میسیج آ رہا تھا کہ محمد بھائی ایج لیمیٹ میں چھوٹ ملے گی یا پھر نہیں ملے گی تو یہ آج کی نوٹس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹنا کی طرف سے باز آپتے پیپر کی کٹنگ ہے اس میں یہی لکھا ہوا بی پی ایسی سکھک بھرتی میں پانچ افسر یعنی کی پانچ موقع کو لے کر آپ کو پتہ ہے کی مانگ چل رہی ہے اور ایون عمر میں دس ورسوں کی چھوٹ دینے کی مانگ یعنی کی ابھی لگتار پوٹیس چل رہا ہے اور آج یہ اوفیشل جو پیپر ہے یہ پیپر کی جو کٹنگ ہے یہ آج کی پیپر ہے اس میں مانگ کی جا رہی ہے سرکار سے یہی مانگ کی جا رہی ہے کہ ہمیں تین اٹیمٹ کی جگہ فائب اٹیمٹ موقع دیا جائے اور ہمیں دس سال کا چھوٹ دیا جائے اور سرکار ہنڈرڈ انٹین پرسن سرکار بھی راضی ہونے والی ہے یہ اندر کے سطروں کے مطابق یہی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ دس سال کی چھوٹ کے لیے سرکار تیار ہے اور آپ کو کم سے کم پانچ سال کی آپ کو چھوٹ ملنے والی ہے تو پوری جنکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی پی ایسی سکھک بھرتی میں ویسے سبھی عبیارتی جو ایس ٹی ای ٹی یعنی کی اسٹیٹ دوہہدار بارہ دوہہدار انیس دوہہدار بائس ایون دوہہدار تئیس میں پاس کیے تتھا بی پی ایسی پہلے چرن میں بھی پاس کیے پرنتو میریت سچی میں نہیں آئے ایون اب عمر کے کارن بی پی ایسی سکھک پرکشہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب عمر کے کارن بی پی ایسی سکھک پرکشہ سے ونچت ہو گئے آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف ایج لیمیٹ کو لے کر کتنے کنڈیڈیٹ باہر ہوئے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہوں کہ پچاس ہزار کنڈیڈیٹ جو ہے صرف اور صرف ایج لیمیٹ کو لے کر باہر ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بتائی گیا ہے وی پی ایسی سکھک بھرتی میں پانچ افسر ایون عمر میں دیکھ سکتے ہیں دس سال دس ورسوں کی چھوٹ دینے کی مانگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاس آدم دہ کے علاوہ کچھ شیش نہیں بچ گیا ہے بیہار میں نشت روپ سے نوکری کی بہار ہے پرنتو نملکھت شینی میں ابھیارتیوں میں اداسی چھائی ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتائے کہ جتنے بھی کنڈیڈیٹ صرف ایج لیمیٹ کی وجہ سے باہر ہوئے ہیں وہ کافی کنڈیڈیٹ پرشان ہیں کافی کنڈیڈیٹ گھبرا ہوئے ہیں کیونکہ وہ ایچٹ یعنی کی اسٹیٹ ہو یا اور پھر سی ٹی ٹی یعنی کی سیٹے کب ویقیت کا پاس کی söyled2012 میں کوئی کنڈیڈیٹ کیے یا کوئی دوہزار چودہ میں کیے تھے کوئی سولا میں کیے ہیں کوئی اٹھارہ میں کیے ہیں کوئی بیس یا کوئی تئیس میں بھی کی ہے بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتائیں کہ ویکنسی جو بیہار میں آئی تھوڑا لیٹ آئی تو اسی لیے کافی کنڈی ریٹ ہے جو ایج کی وجہ سے باہر ہو گیا تو میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ایج لیمٹ کو لے کر سرکار بھی تیار ہے سرکار کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایج لیمٹ میں چھوٹ ملے گی بٹ اگر تی آر ای تیری پون زیرو یعنی کہ تی آر ای تیری پون زیرو میں اگر آپ کو کسی وجہ سے موقع نہیں ملتا ہے ایج لیمٹ والے کو تو آپ کو چپ نہیں رہا جس طرح سے آپ ابھی لگتار مانگ کر رہے ہیں لگتار آپ پوٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کو تی آر ای فور تک پوٹیسٹ کرتے رہا نا تی آر ای فور تک آپ کو سرکار سے مانگ کرتے رہا نا آپ کو سرکار جو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ کو تی آر ای فور سے پہلے آپ کو موقع دے گی کیونکہ آپ نے بی ایٹ کیا بی ایٹ میں آپ نے ڈھائی لاکھ روپیہ خرچ کیا آپ نے ڈی ایٹ کیا آپ نے ڈی ایٹ میں ڈی ایٹ میں ڈی ایٹ میں ڈیڑھ لاکھ روپیہ خرچ کیا تو اتنا آسانی سے آپ کو پیچھا پیچھا نہیں ہٹنا آپ کو لگتار مانگ کرتے رہا نا اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صاف صاف یہی کہا گیا ہے کہ دس سال کی چھوٹ کو لے کر کنڈی ریٹ جو ہے وہ مانگ کر رہے ہیں سرکار بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی اس کو لے کر ویچار میں یعنی کہ آج کی جو اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ سرکار جو اس کو ویچار میں ویچار کر رہی ہے کہ چھوٹ دیا جائے یا پھر نہیں دیا جائے ویچار کے بعد آپ کو پتائے کہ ایک یا دو یا چار دن ویچار چلے گی اس کے بعد پھر جو ہے اوفیشن لوٹیس جاری کر دی جائے گی کیونکہ تی آری 3.0 میں تو بہت ہی کم وقت بچا آئے اور آپ کو پتائے کہ جو ڈیٹ بھی آج ہی لاش ڈیٹ ہے تو اب تو تھوڑا سا مشکل لگ رہا بٹ یہ ہے کہ تی آری 4 میں آپ کو موقع دیا جائے گا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کنڈی ڈیٹ ابھی تک فارم کو نہیں بھرے وہ جل سے جل فارم بھرے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ جو لاش ڈیٹ رکھا گیا تھا پچیس دو دو ہزار چوبیس پچیس تاریخ کل تھا ڈیٹ تو گزر چکا بٹ چھبیس تاریخ بھی رکھا گیا تھا ایکشٹرا ایک دن ڈیٹ رکھا گیا تھا کہ اگر آپ پچیس تاریخ تک آپ اگر فارم نہیں بھر پا جیسے اگر میچ ہوتا آپ کو پتا ہے کرکیٹ جب ہوتا ہے تو کرکیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ایک ریزرگ ڈیٹ رکھا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک دن کے اندر میں گیم ختم نہیں ہوا تو آپ ریزرگ ڈی میں پھر وہ گیم ہی سٹارٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے بپی ایسی تیاری تیری پونٹ زیرو میں فارم کو لے کر بھی اسی طریقے سے ایک ایکشٹرا ڈیٹ رکھا گیا یعنی کہ اگر آپ پچیس تاریخ تک آپ فارم نہیں بھر پائے تو چھبیس آج لاش دیٹ ہے تو آج آپ فارم کو بھر پائیں گے تو اس لیے گیارہ بجے تک لاش ٹیم ہے تو جل سے جل آپ فارم بھرے سیبر کیفے میں جائے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے لگ بک سات یا ساڑھے ساتھ یا آٹ بجے یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو جیسی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ فارم جائیے اور جانے کے بعد آپ فارم کو بھرئے کیونکہ آپ کو 3 اٹیمٹ اور 5 اٹیمٹ والا جو معاملہ تھا لگ بک لگ بک حل ہو چکا ہے اب آپ کو 5 ہی اٹیمٹ ملے گا تو اس کے لیے آپ کو غورانہ نہیں ہے 5 اٹیمٹ ملے گا آپ کو فارم ضرور بھرنا کیونکہ 80% یہی امید ہے کہ آپ فارم کو ایکشٹینڈ نہیں کیا جائے گا 80% یہی امید ہے کیونکہ میں بپی ایسی کی جو بڑے بڑے کاری ہیں یا پھر جو بپی ایسی میں کام کر رہے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان سمی کا یہی کانا ہے کہ 80% امید ہے کہ آپ دیٹ ایکشٹینڈ نہیں کیا جائے گا 20% ابھی بھی امید ہے کہ دیٹ کو ایکشٹینڈ کر دیا جائے آگے پیچھ ہو سکتا ہے آپ کو 8 بجے نوٹس مل سکتی ہے کہ دیٹ کو ایکشٹینڈ کر دیا گیا بٹ 80% ہے کہ دیٹ کو ایکشٹینڈ نہیں کیا جائے گا اس لئے ابھی تک آپ نے فارم کو نہیں بھرا تو فارم ضرور بھر لیں اور ایج لیمٹ والے کو آپ کسی بھی حالت میں گھبرانا نہیں ہے جس طریقے سے آپ پوٹیشٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ پوٹیشٹ کرتے رہے ہیں اور آپ اپنی مانگ کو لگتار جانی رکھیں کیونکہ آپ کو پیچھے کسی بھی حالت میں نہیں ہٹنا کیونکہ اگر آپ پیچھے ہٹیے گا تو سرکار بھی سو جائے گی پھر آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا جس طریقے سے آپ ابھی مانگ کر رہے ہیں جیسے سکچھمتہ پرکشہ کو لے کر کنڈینیٹ نے مانگ گیا کہ ہمارا ٹیا تین موقع سے بڑھایا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ سکچھمتہ پرکشہ کا فائم موقع کر دیا کیونکہ تین ان کو آف لینڈ دینا دو آلینڈ دینا اسی طریقے سے آپ کبھی ہوگا ہائی کورٹ سے مانگ گیا تو آپ کو ہنڈیٹ پرسینٹ آپ کو سرکار موقع دے گی آپ ٹی آری فور میں آپ بیٹھ جائیں گے اور آسانی کے ساتھ اگزام کو کرے کر پائیں گے تو یہ تھی کافی ایمپورٹنٹ ویڈیو کیونکہ کافی مجھے میسیج آ رہا تھا صبح سے ہی کہ محمد بھائی ایج والے کا کچھ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا تو دیکھ سکتے ہیں کی ایج کو لے کر ابھی لگتار پوٹیش چل رہا اور لگتار پٹنا میں مانگ چل رہے اگر آپ گھر پہ ہیں تو آپ بھی پٹنا پہنچی آپ بھی پوٹیش میں شامل ہوئے آپ بھی سارے کنڈیڈیٹ کے ساتھ شامل ہوئے کیونکہ پٹنا سے یہی اپڈیٹ نکل کر آ رہی کہ بہت ہی کم ماطرہ میں کنڈیڈیٹ وہاں پہ پہنچ رہے ایج لیمٹ کو لے کر تو آپ اگر گھر پہ رہیے گا تو پھر آپ کو موقع نہ ہی دی جائے گا آپ کو بھی پٹنا جائیے آپ بھی پٹنا میں جس طریقے سے اور کنڈیڈیٹ مانگ کر اسی طریقے سے آپ شامل ہو کے آپ بھی مانگ کیجئے یہ تھی آج کی ایمپورٹنٹ ویڈیو میں بھی پٹنا میں آپ بھی پٹنا کنڈیڈیٹ